ہم تو ان کے لئے بھی تیار تھے کہ وہ بھی بات کرتے ہیں دوسری بات کہ اس جو کانفرس ہے اس پہ آپ نے بھی اس کو دیکھا آپ نے بھی سنا میڈیا نے بھی کور کیا تو اس میں مختلف ایشوز ہیں جو کہ ہم خوشش کریں گے کہ آج منکس کی جوابات ہم آپ کو دے سکیں اور گلریفیکیشنز بھی دے سکیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جو انہوں نے نواز شریف صاحب نے الیکشن کے پروسس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے اس الیکشن کو دھالی زدہ الیکشن بنانے کا ایک کوشش کی لیکن جو حقائق ہے اور جو تاریخ ہے جو ایفیکشن فگرز ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں خاص طور پر ایک ایسے سیاسی لیڈر جو کہ تین برقبہ اس ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں یعنی کہ انہوں نے کم از کم تین دفعہ تو الیکشن میں حصہ لیا ہے لیا تو انہوں نے بہت زیادہ کئی الیکشنز میں ہیں لیکن یہ تین الیکشنز جس میں کہ وہ وزیراعظم بنے تو وہ الیکشنز تو ٹھیک تھے یہ الیکشن کیونکہ ان کو شاید اس بات کی عادت نہیں ہے کہ فری این فیر الیکشنز ہو تو اگر اس دن وہ فری این فیر الیکشن ہوئے اور اس میں وہ اپنی حکومت نہیں بنا سکے یا وہ سیٹس نہیں حاصل کر سکے جو کہ حکومت بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے وہ اس پہ سیٹ پا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب دو ہزار تیرہ کی الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت ہماری پارٹی میں پاکستان طریقہ انصاف نے یہ اٹھایا تھا الیکشن کے کچھ حلقوں کو ری چیک کرنے کے لیے فرمیسٹر صاحب دوسورت اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ چار حلقے کھول دیں تو ہم اگر وہ ٹھیک ہوئے تو ہم بلکل آپ کے ساتھ تاون بھی کریں گے اور ہم آپ کی حکومت کو چلنے بھی دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تاون کریں گے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پوری جو کوشش تھی وہ جا کے کہیں وہ بھی ہائی پورٹ کی ڈیسیزن پہ دوہزار سترہ میں ایک کمیشن بنائے گیا اور اس کی وجہ سے یہ ان حلقوں پہ کی تحقیق ہوئی اب جو لاسٹ یر لاسٹ الیکشنز دوہزار کے تیرہ کے تھے دوہزار تیرہ کے تھے اس میں کوئی چار سو تیرہ کے قریب الیکشن پیٹیشنز الیکشن کمیشنر پاکستان کے پاس گئیں جبکہ اس دفعہ کی الیکشن میں کوئی دو سو ننانلے پیٹیشنز الیکشن کمیشن میں گئیں جس میں تھی صرف نبے تھی نائنٹی جو کہ نیشنل اسیمیلی سے تعلق رکھتی تھی باقی کی تھی مختلف صوبوں کی تھی لیکن جو اور اور پورے ملک کی جو وہ تھی جن حلقوں پہ دار ہائے گیا تھا وہ نائنٹی تھی نبے اس میں کافی تعداد ہماری الیکشن پیٹیشنز تھی تو پی ایم ایل لوم کی وہ فیکٹس ایل فگرز ابھی کچھ دیر بعد آ جائیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا کہ ہر پارٹی میں کتنی کہ ہر پارٹ کس کس پارٹی کی طرف سے کتنی پیٹیشنز رہی تو اس میں پتہ چل جائے گا اور دوسری بات یہ کہ کم از کم سولہ ایسے ہلکے تھے سولہ ایسے ہلکے تھے اس وقت وقی کمی ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں جس میں کہ پی ٹی آئے کا امیدوار اور یہ پورے ملک سے پی ٹی آئے کا جو کینڈیڈٹ ہے وہ تین ہزار ووٹ سے لے کر اور ایک سو پچانمے ایک سو چھپن گیارہ سو چودہ سو دو سو چھتیس اس قسم کے مارجن سے ہمارا کینڈیڈٹ الیکشن ہارا اگر یہ ایک منٹ کے لیے اگر ہم یہ بات مان لیں کہ یہ ایسا ہی ہوا تھا تو پھر ان کو تو ان پندرہ سیٹس سولہ سیٹس کو جو کہ بہت میٹر کر دیتی ہیں ہماری اس کے لیے ہمیں کولیشن کی بھی ضرورت نہ ہوتی تو وہ سیٹس اس پہ کیوں نہیں پھر مدد ہوئی کہ ہمیں یہ پندرہ سیٹس تو آسانی بکوز دو سو ایک ایسا حل کر دیتا مردان میں جو کہ پچانس ووڈ کے ڈیفرنس ہے ہمارے تو یہ بات کہنا کہ الیکشن تو متنازع بنانا یہ تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے یہ وطیرہ دیکھا ہے ان کا کہ جب چیزیں ان کے منشاہ کے مطابق ہوں اگر کوئی کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے دے تو ٹھیک ہے کوئی اگر ان کے خلاف دے دے تو وہ غلط ہے جو الیکشن وہ جی جائیں وہ الیکشن ٹھیک ہے جو الیکشن وہ نہ جیتے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے تو یہ اس قسم کی جو ایک کنفیوشن پھیلانا چیزوں کو جان بوجھ کر حقائق جانتے ہوئے چیزوں کو متنازع بنانا اس سے وہ نہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں نہ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ ایک ایسی ایک پولٹیکل سیٹپ کو بسکریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو اون کرنے کا وہ خود دعویٰ کرتے ہیں باقی اگر ان کے کوئی اترازات اور تھے تو ظاہرہ ان کی پارلیمنٹ کے ممبران نیشنل سیبیو میں موجود ہیں صوبائی سیبیو میں موجود ہیں یہ الیکشن ریفارمز کیوں نہیں کرتے الیکشن ریفارمز تو ہوئے تھے انہی کی حکومت میں ہوئے تھے زائد حامد صاحب ہٹ کر رہے تھے میں بھی اتفاق سے اس کا ممبر تھا اگر ان کو کوئی الیکشن کے انعقاد میں اس کی جتنے بھی پروسس تھے اس کو کوئی تھا تو وہ اس میں وہ ڈال دیتے انہوں نے وہ اون کیا الیکٹورل ریفارمز انہی کی حکومت میں ہوئے تھے اور ابھی بھی اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ اپنے ممبران کے ذریعے اس کو وہ کر دیتے لیکن ان کا مقصد اصل میں یہ ہے ہی نہیں ان کا مقصد تو یہ تب ہوتا ہے جب ان کے ذہن میں ایک فری ان فیر الیکشن ہو وہ تو ایسی تجابیز دیں گے جسے کہ اس کرن سیٹ اپ میں ان کو نقصان ہو اور ان کی کوئی بھی وہ چیز جس کا کہ وہ اپنی کل کی تقریب میں جو کہ ابھی میرے رفقہ اب اس کا تفصیل سے جواب دیں گے تو اس الیکشن کو دیموکرسی کو آپ متنازہ نہ بنائیں اس ملک نے آپ پہ بہت سے احسانات کیے ہیں آپ لنڈن میں بیٹھ کر ایک بات ہو تو میں آخر میں کہہ دوں کہ کل آپ سب نے دیکھا ہوگا ہمیں بڑی خوش ہوئی کہ نواز شریف صاحب بڑے توانا تندرست ہشاش وشاش لگ رہے تھے آیا ان کا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے آیا وہ ابھی بھی اسی بات پر قائم ہیں کہ وہ بیمار ہیں تو یہ سوالات ہیں جو کہ جن کے جوابات ان کو دینے ہوں گے اب میں ریکوست کروں گا اسد عمر صاحب سے کہ وہ اپنی بات کریں بہت شکریہ جی ویسے صحیح کا بات کر رہے تھے آپ میاں صاحب کی صحیح کی تو الحمدللہ وہ کوئی فوات عدری سے کم صحیح من نہیں لگ رہے تھے اللہ تعالیٰ ایسے ہی تندرست رکھے ہوں جو سنی باتیں آپ نے وہ تو ظاہر ہے آپ نے بھی سب سنی ہیں ہمیں اس کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل انہوں نے یہ باتیں کیوں کی اور یہی بات کیوں کی دیکھیں اگر آپ یاد کریں جس وقت حکومت بنی تھی اور پہلی تقریر تھی شاید وزیراعظم کی پہلی یہ دوسری تقریر تھی تو اس کے اندر انہوں نے قوم کو بتایا تھا کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ اس کی صرف سیاست داؤ بھی نہیں لگی ان کی جو پچھلے بیس اور تیس سال سے بنائی بھی جادادیں ہیں جو کرپشن کے پیسے سے بنائی گئی ہیں وہ بھی داؤ پہ لگی نہیں ہیں تو ان کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور جب اتصاب کا عمل آگے بڑے گا تو ان سب نے مل جانا ہے تو کل وہ مناظر ساری قوم نے دیکھے کہ جس کی پیشنگوئی عمران خان نے کی تھی اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آج سے آٹھ ساڑھے آٹھ سال پہلے جب میں نے پارٹی جوئن کی تھی شاہ صاحب کو یاد ہوگا شبلی کو یاد ہوگا یہ وزیراعظم اس وقت بھی یہی بات کرتے تھے جس وقت یہ ایک دوسرے کے بارے میں الٹا لٹکانے پیٹ کاٹنے زیاؤلحق کی پیداوار کیا کہیں ایک دوسرے کو کہتے تھے یہ اُزم حنیمی بھی وزیراعظم جو ہے عمران خان صاحب جو ہے اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ اندر سے سب ایک ہیں کیونکہ طریقہ کار ایک ہے وہی کرپشن کرنی وہی سیاست کو استعمال کرنا جہدادیں بنانے کے لیے اور پھر جہدادوں کو بچانے کے لیے سیاست کو استعمال کرنا حکومت جب آئی ظاہر ہے عمران خان جو ہے انہوں نے یہ جو باریاں چل رہی تھی وہ باریاں توڑ دیں میری باری تمہاری باری ظاہر ہے کہ آپ کا پیسہ بھی دعو پہ لگا رہا ہے تو آپ نے بھی تکلیریں دوسرے کے خلاف کرنی ہے کوئی کام تو کرنا نہیں لیکن عمران خان جب آئے تو انہوں نے کہا یہ تو معاملہ کر پڑ ہو گیا لیکن شروع میں ان کی امید یہ تھی کہ معاشی جو بہران وہ پیدا کر کے گئے ہیں وہ اتنا شدید بہران ہیں ان کو خود کو تو سب سے بہتر پتہ تھا کتنا شدید بہران چھوڑ کے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسی وزن کے تلے جو ہے اس حکومت نے بلگوے میں دخن ہو جانا ہے تو ان کو کچھ مہینے دینے انہیں ویسے گر جانا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو سوقت کی آپ سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں ان کے بیانات دیکھ لیں تو اکثر آپ کو یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے وہاں سے عمران خان صاحب نے ذاتی جو جستجو کی اس کے لیے جدوجہد کی کس طریقے سے انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور ہم اس بہران سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد آگیا ہے یہ دھرنا یہاں پر دھرنا انہوں نے کہا کہ یہ در سے بہت سب حکومت گرے گی اور سارا پاکستان کھڑا ہو جائے گا اور سارا پاکستان ہمارے ساتھ ہے تو جب ادھر آئے تو پتہ چلا کہ پاکستان کا تو دو فیصد بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا وہ آہستہ آہستہ آہ الگ ہوتے گئے اور آخر کار یہاں سے پسپائی کرنی پڑی تو وہ امی بھی ختم ہو گئی پھر اس کے بعد ایک دنیا میں ایک عالمی بہران آیا کرونا کا ایسا مرض پہلا دنیا کے اندر کہ دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی لوگوں کے ملکوں کے صحت کے نظام ہل کے رہ گئے اور بڑا آپ اس میں شروع کے دن دیکھیں تو بڑا جوش اور ولولا نظر آتا تھا ان لیڈران کے اندر کوئی لندن سے باگے باگے واپس بھی آگئے اسی امید کے اوپر کہ ابھی پاکستان کے اندر تباہی بربادی آئی گی تو اس کو پھر ہم بنیاد بنا کے حکومت کو جو ہے وہ ختم کریں گے اور کل کی تقاریر کے اندر مجھے یہ بات بڑی مزہدار لگی کہ وہ لوگ جو سب سے بڑا دوران آئے گا ہے نہیں ذکر کیا تو اس کا نہیں کیا کوئی آپ نے کل کرونا اور کوورٹ کی بات نہیں سنی ہوگی الحمدللہ اللہ تعالی نے کامیابی دی وزیراعزوں کی بلکل واضح ایک موقف تھا اور آئی ساتھ آئی ساتھ دنیا جو ہے اس موقف کو مان گیا اور آج یہ صورتحال ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے لے کے یونائیٹ نیشنز جنرل اسیمبلی کے صدر تک سب پاکستان کی مثال دے رہے ہیں کہ ان ممالک میں سے ہے جس سے دنیا سیکھ سکتی ہے وہ بھی موقع ہاتھ سے نکل گیا جی اس کے بعد جو ابھی ہوا یہ فیٹف کے قوانین کیا یعنی اس سے زیادہ شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے اور یہ کتنے دیسپریٹ ہیں یہ کتنی ان کی پریشانی نیش تک پہنگ گئی ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ ایسے قانون جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کو بلیک لکھ سے بچانے کیلئے قوانین بنایا جا رہے ہیں ان قوانین کے اوپر بھی انہوں نے برکور مخالفت کی پہلے تو وہ سمجھے بڑے خوشی ہوئے جی ان کو میں اور شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے شروع شروع میں تو بڑی ان کی امید تھی کہ ہم جو ہے کیونکہ اجائر ہے ان کو یہ تو پتا ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے محب وطن لوگ ہیں تو ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں تو انہوں نے کہا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا این ارو کرانے کے تو وہ این ارو جس سے وہ بولتے تھے ہم کبھی نہیں مانگیں گے اور بار بار پوچھتے تھے کون سا این ارو تو وہ این ارو کی ایکزیکٹ شکل صورت انہوں نے قوم کے سامنے رکھ دی چونتیس طرح مین نیر قوانین کے اندر وہ نے کہا جی یہ کرو گے تو ہم فیٹکٹ سیدھا سیدھا بلیک ملین یہ کرو گے تو پاکستان کو بلیک لس میں جانے سے بچائیں گے ورنہ پاکستان بلیک لس میں جاتا ہے تو جائے ہمیں اپنی جہدادیں منانے بچانا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے لیکن اس کے اندر بھی ان کو پیدر پہ شکست ہوتی گئے اور صورتحال ان کو یہ نظر آئی کہ ان سے تو دو سو میمبر جو قومی اسیمبلی اور سینٹ کے اندر ہیں وہ بھی نہیں ان سے زمانے جا رہے تو ایک پینک جو ہے وہ ایک اور لیول کے اوپر ان کا پہنچ گیا اور اسی کے اندر ایک انٹی منی لانڈرنگ قانون جو پاس ہوا ہے اس سے ظاہر ہے ان کی اپنی جو بار منی لانڈرنگ کیوئی جادہ دیں اس کو بھی خطرہ ہے تو یہ تو وجہ ہے کہ یہ کیوں اس وقت اتنے پینک میں اور یہ اب کس طریقے سے چاروں طرف ہاتھ پہر مارنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے ہم جس پریشانی کے اندر آگئے ہیں اس سے نکلا جائے لیکن یہ ان کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی قوتیں جو پاکستان کے خلاف ہیں جو پاکستان سے دشمنی رکھتی ہیں انہوں سے بھی ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے اور وہ کیا ہے کیوں سے علاقے ہیں جہاں پر انہوں نے بھارت میں خصوصی طور پر اور دوسرے اس کے علاوہ وہ ممالک جو پاکستان سے بخامسات رکھتے ہیں انہوں نے کہاں کہاں پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کی فاتح بہت بڑا ایک ہمارے لئے چیلنج ہوا کرتا تھا الحمدللہ پاکستان کی فوج نے آپریشن کیا اور سیاسی طور پر فاتح کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا فاتح ان زمان بل پاس کیا گیا وہاں ترقی کا عمل شروع ہوا ہے اور اللہ کے فضل سے فاتح کے اندر جس قسم کی ہم دہشتگردی کی بارداتیں وہاں پر دیکھتے تھے جس طریقے سے ریاست کی رٹ ماں ختم ہوئی بھی تھی تو اس کو ان نے بدلتے دیکھا اور فاتح کے اندر ہم نے بہتری آتی بھی دیکھی کراچی پچھلے بیس پچس سال استعمال کیا گیا کراچی کی صورتحال آپ نے دیکھی سیاسی طور پر بھی بہتر ہونی شروع ہوئی وہاں کے سیکیورٹی کے معاملات بھی بہتر شروع ہوئے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تاریخی پیکج جو ہے کراچی کی ترقی کے لیے بھی بنایا گیا بلوچستان جہاں پر ابھی بھی دہشتگردی جاری ہے جہاں پر پورے یہ کا زور ہے پاکستان مخالف قوتوں کا تو وہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ خصوصی پیکج وزیراعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان کے لیے بنایا جا اور انشاءاللہ دو تین حدوں کے اندر اس کا بھی اعلان کر دی جائے گئے بہت بلا پیکج اور بلوچستان کے بھی جو سب سے پسماندہ علاقے ہیں تاکہ بلوچوں کو ان کا حق دیا جائے تو بہاں پر بھی پھر اغوانستان جس کی شاہ صاحب تفصیل کے اندر بات کریں گے بر جو پاکستان کے لیے اس خطے کے لیے ایک صورتحال ایسی تھی جو خطرہ ہوتا تھا وہاں الحمدللہ نہ صرف امن کی امید نظر آ رہی ہے بلکہ امن کی امید اس صورت میں نظر آ رہی ہے جس کی بات عمران خان کرتے تھے جب وہ شاید پاکستان میں باہت سیاسی ریڈر تھے جو وہ موقف تھا اور انہیں دو ٹوک موقف حاصل کیا اور دنیا اس کے اوپر ہے اور وہ جو پچھلی حکومتیں جن کو سارے دنیا کہتی تھی کہ یہ سچ نہیں بولتے اور ڈو مور کے مطالبے کیے جاتے تھے وہ آج تاریف ہو رہی ہے پاکستان کی سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مضبط کے دار ادا کر رہا ہے تو عالمی جیسے میں نے کہا کہ شاہ صاحب اس کے اندر تفصیل کے اندر جائیں گے تو عالمی قوتیں بھی جو ہیں جو ہمارے دشمن ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس رستے پر نکل گیا ہے اور وہ مزلیں اب حاصل کرنا شروع کر رہا ہے جہاں اگر اس کو فوری طور پر روکا نہیں گیا اس کے لئے رکاوٹیں نہیں پیدا کی گئیں تو بہت پاکستان کو اس کے بعد پکڑنا مشکل ہو جائے گا اور یہی بجے ہے کہ کل جو تکاریر ہوئیں ان تکاریر کا آپ ذرا دیکھیں کہ سب سے زیادہ خوشی کی لہر میاں صاحب کی تکاریر کی کل کہا ہمیں سنائی تھی ہندوستان ٹائمز انڈین ایکسپریس زی نیوز یہ کون سائے جی یہ ٹوڈیز نیوز تقریباً سب میں ایک ہی ہیڈنگ ہے میں آپ کو اگر کیمرہ دکھا سکیں یہ ہیڈنگ اور تقریباً تمام کے اندر یہی ہیڈنگ لگی رہی ہے تو بھارت کیا کہہ رہا ہے کل میاں صاحب کی تقریب کے بارے میں بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی واپسی ہو گئی اور وہ کیسے واپسی ہو گئی کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا اب دونوں چیزوں کو ذرا سمجھ نہیں کوشش کریں کہ کیسے دونوں جڑتی ہیں یہ جو کامیابیاں ہم نے جن کی بات کی جو حاصل ہو رہی ہیں وہ اس لیے حاصل ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک حکومت کام کر رہی ہے پاکستان میں ایک جمہوری نظام کام کر رہا ہے جہاں فوج اور سیول لیڈرشپ جو ہے وہ ساتھ مل کے پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا جہاں سیولین حکومت جو ہے وہ ہر ناکامی کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے اداروں میں بھی جا کر یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں فوج کام نہیں کرنے دے رہی اس لیے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سک رہے ہیں چاہے وہ کوویڈ کا کرونا کا مقابلہ ہو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سیولین حکومت کی لیڈرشپ میں پرائیمینسٹر امران کان کی لیڈرشپ میں فوج نے مدد کی سوبوں کو ساتھ لے کے چلے ٹڈی دل کا معاملہ ہے وہاں پر یہی ہوا کراچی میں انشاءاللہ اسی ہونے جا رہا ہے ہم اسی طریقے سے بلوجستان کے اندر کام ہونے جا رہا ہے تو یہ جو فوج اور سیولین حکومت مل کر کام کر رہی ہیں جس میں کوئی دو رائی نہیں ہے کہ لیڈرشپ اس وقت امران کان کے پاس ہے سیولین سپرمیسی ہے فیصلے امران کان کرتے ہیں اس نظام کو اگر چھیڑا نہیں گیا اگر اس کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا اگر ان کے اندر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور فوج کے اندر دراریں نہیں پیدا کی گئیں تو یہ اپوزیشن والے بھی یہی سمجھتے ہیں اور پاکستان کے دشمن اناصر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کرنے میں وہ ناکام رہے تو پاکستان کو کامیابی سے کوئی نہیں رو سکتا ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ذرا سا یہ جس طریقے سے کل حملہ کیا گیا جس طریقے سے فوج کے اوپر کم سے کم یہ تو سوچ لیتے کہ وہ آپریشن جو وزیرستان میں ہوا جو پچھلی حکومت کی مسلم لیگ نون کے وقت میں ہوا تھا اس میں شہادتیں فوج نے برداشت کی اور وہ جنگ آج بھی دہشتگردی کے خلاف اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف فتم نہیں ہوئیں پوری دہشتگردی کی جنگ میں تو چھ ہزار سے زیادہ فوجی شہید ہوئے ہیں لیکن صرف اس سال دو ہزار بیس میں ابھی سبتمبر پورا نہیں ہوا پہلے صرف ساڑھے آٹھ ماہ گزرے ہیں اور اس کے اندر ایک سو پچاس سے زیادہ شہادتیں ہوئیں ہیں ہمارے فوجی شہیدوں کی یہ وہ فوج ہے جس کی کوئی ایک سال سے ساڑھے آٹھ مہینے میں اس سال دو ہزار بیس کے جنوری ون سے سبتمبر کے وز تک ایک سو پچاس سے زیادہ شہادتیں ہیں بورڈر کے اوپر دہشتگردی کے اٹیکس کے اندر اور مکمل دور پہ تو جیسے میں نے بتایا کہ اور اور کو چھ ہزار سے زیادہ ہیں کوئی پلٹن کوئی ریجمنٹ فوج کی ایسی نہیں ہے جس نے شہید نہ اٹھائے میں ہو اور ایک ایک دو دو نہیں درجلوں کی تعداد میں انہوں نے شہید نہ اٹھائے میں ہو اس فوج کو جا کر حملہ کر رہے ہیں اور وہ کیوں کر رہے ہیں اور وہ بیانیاں کس سے مل رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو بیانیاں بولا جا رہا ہے یہ بیانیاں کس سے مل رہا ہے لیکن یہ میاں صاحب کا کوئی نیا کام نہیں ہے یہ فواد چوہدری آپ کو تفصیل کے اندر بتائیں گے کہ کیا کرتے رہے ہیں بنیادی طور پہ میاں صاحب کا جو طرز عمل ہے بڑا سادہ سا اگر ادارہ ان کے مکمل کاغو میں نہیں ہے تو میاں صاحب کی جنگ ہے اس ادارے کے ساتھ سو اس وقت جو ہے وہ کون ان کے کنٹرول میں نہیں ہے فوج ان کے کنٹرول میں نہیں ہے فوج کا اٹیک ہم نے آپ کو بتا دیا عدلیہ مکمل طور پر ان کی تابع نہیں ہے اور وہ عدلیہ جس نے ان کے لیے وہ فیصلی کیے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ایک کنوٹڈ قیدی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کوٹس نے اجادت دی باہر جانے کے لیے حکومت نے کہا کہ اچھا انسانی ہمدردی کی بنیاد کہ ہم ان کو باہر جانے دیتے ہیں وہ باہر جا کے تو ابھی جہاز میں بیٹھے تو پتہ چل گیا تھا کہ کتنے وہ بیمار تھے اس کا جواب ہم خود دیں گے انہوں نے جوڈشری کو کل نہیں چھوڑا یعنی اگر کوئی بھی ایک فیصلہ ایسا ہو جو ان کے خلاف ہو تو جوڈشری جو ہے وہ انصاف نہیں دے رہی اگر فوج ان کے لیے نہ کام کرے اور چیپ کمال کی بات انہوں نے کی وہ کہتے ہیں کہ جی آج تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی فری الیکشن نہیں ہوگا بھائی آپ تین دفعہ وزیراعظم منہیں کیا آپ اقبال جرم کر رہے ہیں سو اسی طریقے سے نیپ کو اب نیپ کی کارکردگی پہ کوئی اعتراض کرتے تو سمجھ میں آتی تھی لیکن جس طریقے گریبے حملے تین دفعہ پاکستان کا وزیراعظم زبطی حملے نیپ چیئرمن کے اوپر کون نیپ چیئرمن میاں صاحب یہ آپ نے لگایا تھا یہ تحقیق انصاف پر لگایا چیئرمن نہیں تھا یہ آپ کا لگایا ہوا چیئرمن ہے تو انہوں نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اور جو ان کی پرانی خواہش ہے وہ نبی کی دائی کی امیر المومنین بننے کی خواہش ہی جو قانون میاں صاحب کے آڑے آتا ہے وہ قانون ختم کر دیا جائے جو ادارہ آزاد قانون کی بنیاد کے اوپر آئین کی بنیاد کے اوپر کام کرے وہ ادارہ تباہ کر دیا جائے وہی ان کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے اور آج تک بھی وہی سیاست ان کی آج بھی چل رہی ہے اور اسی کی تفصیل میں بتانے کے لیے میں دخواست کروں گا فواد چودری صاحب سے کہ مزرح صاحب اور لوگوں کو یاد دلائیں خواہت اور پھر نوجوانوں کو جنہوں نے وہ نہیں دیکھا کہ میاں صاحب کی سیاست کا سفر کیا گزرائے جی بسم اللہ رکھان رکھیں پہلی بات تو بڑی تفصیل سے حضرت عمر صاحب نے اور اس سے پہلے شبی فرحان صاحب نے جو بتایا تو پہلے تو میں شبی فرحان صاحب کو مبارک بار سے شروع کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں نئی روایت کا آغاز کیا ہے انفرمیشن منسٹری نے دیکھے لیگلی اگر آپ جاتے ہیں اور سنگھ ہائی کورٹ کا ججمنٹ اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو نواز شریف صاحب خطاب دکھانا غیر قانونی ہو جاتا لیکن انہوں نے پہلے دل کا مظاہرہ کیا انفرمیشن منسٹری نے اور حکومت نے جس طرح سے فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ اپوزیشن کی ساری تقریر جو ہیں وہ دکھائیں اور یہ ایک نئی روایت کا آغاز تھا اور میرا قائل ہے کہ پارلیمان میں بھی جس طرح سے تقریریں ابھی دکھائی جا رہی ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے کبھی جو آزادی آج میڈیا کو اپوزیشن کوریز کے حوالے سے حاصل ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی حاصل جو ہے وہ نہیں رہی دوسری بات یہ ہے کہ کل جو ابو بچاؤ کانفرنس ختم ہوئی اس کا جو بنیادی مقتہ وہ یہ تھا کہ دیکھیں اگر تو جڈیشری اور فوج ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے اچھا کوئی دارہ نہیں ہے اگر یہ عوام نے جس طریقے سے ان کو باہر نکالا اور انران خان کی قیادت میں عوام نے جس طریقے سے نواز شریف کی حکومت سے جان چھڑوائی اگر فوج اور جوڈیشری ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو وہ بہت خراب ہیں اب اگر کل کی آپ نواز شریف کی تقریب سنیے تو اس میں کیا اس میں یہ ہے کہ فوج بڑی بری جوڈیشری بہت بری ہے نیاب بہت بری ہے تو پاکستان میں سارا ہی بہت برا ہے اسی لئے تو آپ لندن بیٹھیں اور یہ پہلے لیڈر ہوں گے پاکستان کی تحریک کے پاکستان کی تحریک کے جو ترین اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑھوں پر نکل آئیں اب آپ اندازہ رہے آئیے اس مذاق کا جو نواز شریف قوم سے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی ماننی چاہیے اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے جس طریقے سے وہ باہر گئے اس طریقے سے ہم نے کوشش تو کی سات ارب روپے کا ہم نے بانڈ رکھا کہ کام از کام مجھے تو پہلے دن سے پتا تو انہوں نے واپس نہیں آنا اسد بھائی نہیں مانگ رہے تھے کہہ رہے تھے آ جائیں گے اور باقی لوگ کو رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آ جائیں گے دیکھیں اب issue یہ ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے واپس نہیں آنا اسی لیے ہم نے سات ارب روپے کا بارڈ جو ہے برکھا تھا اور وہ سات ارب کا بارڈ اب اسی جو ڈی شریف جس کو وہ کل تنکیر کا نشانہ بنا رہے ہیں اسی جو ٹوٹی شریف نے ریلیکس کیا تھا اور اسی جو ٹوٹی شریف نے کہا تھا کہ نہیں نواز شریف شباز شریف جو رہے اس کے اوپر چلے جائیں جو کل کا جو ساری اگر انفرسز اگر نواز شریف صاحب کی تقریر کا آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے انہیں وہ جو بھولے کی بھی ماری ہوتی ہے ایلزائیمر ہو گیا ہے کہ ان کو یاد نہیں رہا کہ وہ کس طریقے سے سیاست میں اٹھے یعنی پہلا الیکشن جو انہوں نے لڑا انیس سو ناسی میں طریقے استقلال کے ٹکٹ پہ نواز شریف تو کونسور کلیکشن آگئی تھے گوریلمنٹی سے انیس سو تراسی میں جنرل دلانی صاحب کی جو نظر ہے وہ اس موجوان نواز شریف کے اوپر پڑی اور انہوں نے ان کو اپنا سپورٹس ایڈوائزر لگایا انیس سو پچاسی میں جنرل دلانی صاحب نے ان کو اپنا فائننس منسٹر لگایا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا جب وہاں پر پنجاب میں ہوا تو پھر اور کوئی نہیں اب جنرل زیاؤل حق صاحب جن سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق جو ہے جوڑے ہی نہ وہ بندہ بھانجی نہ کریں زیاؤل حق صاحب وہاں پر تشریف لے کے گئے اور انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے یہ افتضاء تھی نواز شریف کی سیاست اس کے بعد ادرا قدلیہ کی بات پر انیس سو ترانوے میں نواز شریف کی حکومت وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی حکومت ہے جو آرٹیکل ففٹی ٹو ایٹ بی کے تحرہ ڈسمیس ہوئی اور پھر اس کو ادلیہ نے بہال کیا اور دیڑے سے بھٹو شہید کہتی تھی کہ یہ چمک کا نکل جائے اس کے بعد نواز شریف صاحب نے چھانوے میں اس کے بعد جس طریقے سے ججز میں بریف کیس بھیجے گئے کوئٹا بینچ کا پیسلہ وہ ہمارے ساتھ میں ہے اس کے پہلے یہ جو لڑائی ہے فوج کے ساتھ یہ کسی ایک فرد کے ساتھ نواز شریف صاحب کی لڑائی نہیں ہے یہ امیر المومنین بننے کا جو ایک سودا ان کے دماغ میں سمایا ہوا ہے ان کی کسی بھی آرمی چیف سے نہیں بنی کبھی بھی ان کی فوج سے نہیں بنی جنرل آصف نواز صاحب ہو جنرل جانگیر کرامت ہو جنرل پرویز مشرف ہو یا کوئی بھی اور فوج کے چیف ہو فوج کا ادارہ ہو اس سے ان کی نہیں بنی کیوں نہیں بنی کیونکہ جب آپ یہاں سے پیسے کماتے ہیں یہاں سے پیسے اٹھا کر کے آپ باہر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ادارے اس کا تحفظ کریں ادارے ان کا تحفظ نہیں کریں گے آج جس طریقے سے پاکستان کی حکومت کو ہمیں تو کوئی فوج سے کلا نہیں ہمیں تو جوڈیشری سے کوئی کلا نہیں ہے جوڈیشری میں روزانہ ہمارے اوپر ریمارکس بھی آتے ہیں کبھی بات بھی آتی ہے ہر کیابلٹ میٹنگ میں پرائنمیسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری کے جو ریمارکس ہوئے ہیں ان کا اکرام کریں اگر چیف جسٹر صاحب نے کسی بات کے اوپر ڈسپ نیئر کا اظہار کیا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے پاکستر صاحب کی طرف سے اس کو اڈریس کریں کیونکہ ہم ایک دیموکرٹک گورنمنٹ ہیں ہم اداروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اگر آپ جس طرح سے پلانس کیا اگر سارے ہی ادارے آپ کے خلاف ہیں پاکستان کے عوام نے ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کو ملا اور پی ایم ایل 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 پی ایم ایل 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 کو ایک کروڑ سے بکم ووٹ ملا ہے اور اسی طرح سے جو پیپس پارٹی کو بھی ووٹ ملا ہے سو ہمیں پہلی باپ اپوزیشن کو یا کل جس طرح سے پی ایل نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کس موں سے وہ پرائنمیسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلیفہ دے رہے ہیں ہم آپ کی بھیگ سے تو نہیں آئے ہوئے پاکستان کے عوام نے عمران خان کو پاکستان کا وزیراعظم بنایا ہوئے دو ہزار تیس میں دوبارہ مارکہ ہوگا اس وقت وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کو یقین کامل تھا کہ حکومت کے پاس کیونکہ سینٹ میں افسریت نہیں ہے انہیں اگر ایف ای ٹی ایف میں فیٹ ایف میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے قانون سازی کرنی ہے انہیں بلاخر ہمارے پاس آنا ہوگا اور ہم گئے اور ہم نے حد وصا کوشش کی پاکستان کے لیے پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے کے لیے اور ہندوستان کے عظائم کو خاک پر ملانے کے لیے جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں تکیلنا چاہتے تھے ہم نے بہت سی انقید طرح جو میم تھی ایمینمنٹس تھی ان کو انکاپرنٹ کیا دیور کنونسٹ کے نمبرز پورے نہیں ہوں گے اور جوائنٹ سیشن میں ان کو جو صبح کی اٹھانی پڑی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں وہ اپنی صفوں کو ٹٹولیں وہ اپنی صفوں کو ٹٹولیں اور ان کو اندازہ ہوگا کہ کمرے سے باہر کیا کہا جاتا ہے اور کمروں کے اندر بیٹھ کر کیا انڈسٹینڈنگ دی جاتی ہے یہ بھی ایک قضاد ہے جو قوم کے سامنے آیا پھر ان کا خیال یہ تھا کہ حکومت اتنی فسی ہوئی ہے اور ایک گیڈ لائن ہے پلینری کا سیشن آ رہا ہے تو یہی وقت ہے انہیں چھوڑنے کا اور چونتیس کے قریب انہیں ترامین پیش کر دی کہ این آر او کیا کہتی ہیں این آر او کیا تھا آج کے اس دور کا این آر او نیب کو لپیٹنا ہے نیب کو لپیٹنا ان کی مراد تھی ان کی منزل تھی جب انہیں یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان اس پر تیار کسی صورت نہیں ہوں گے تو انہوں نے اپنی حکمت عملی پر نظر سانی کی اب دوسری بات جو مرز کرنا چاہتا ہوں وہ ٹائمنگ کی ہے وہ ٹائمنگ اس لیے ہے کہ حکومت کو تو اب تقیباً دو سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا اب یہ دو سال کے بعد یک لخ یہ جو آج آپ جوش دیکھ رہے ہیں جو ایک نیا جوبن اور نیا اُبھار دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ مکمل طور پر قائل ہو چکے ہیں کہ انہیں این آر او یا نیب کے قوانین میں جو ریایت درکار تھی جس کے وہ طالب تھے وہ نہیں ملے گی نمبر ایک اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ ان مقدمات کو جتنا وہ لٹکا سکتے تھے وہ لٹکاتے رہے اب وہ اپنے منطقی انجام کے قریب ہیں اور اگر وہ اپنے منطقی انجام پہ پہنچتے ہیں تو مشکلات میں اضافہ ہوگا تو اس لیے یہ ایک ڈسپرٹ موو تھی اور اس کا اظہار آپ کے سامنے ہوا اب تین باتیں انہوں نے کی جو فورن پالیسی سے متعلقہ ہیں آئیے ان کا ایک منٹ میں اس کا جائزہ لے لیتے ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ افغانستان میں ان کو ناکامی ہوئی خدا رہا آپ کس کو نادان بنا رہے ہیں پوری دنیا آج پاکستان پر جو نکتہ چینی کرتی تھی آج مطرف ہے پاکستان نے جو ایک فسیلٹیٹر کا رول پلے کیا ہے اس عمل کے عمل میں اس میں پوری دنیا آج پاکستان کی تعریف کر رہی ہے ہمارے جو ناکدین ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اظہار کرنا پڑا پیس اکانڈ ہوا پولیٹیکل نگوشیئٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہمارا موقف تھا عمرال خان کا موقف تھا تحریک انصاف کا موقف تھا دنیا قائل نہیں تھی قائل ہوئی کامیابی ہوئی انتیس فروری کو ایک پیس اکانڈ دوہا میں ہوا مشکلات کھڑی کی گئیں اور آپ کو پتا ہے کہ سپوائلرز نے جو اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ بلاخر پریزنر ریلیف ہوئی اور اس کے بعد ریلیز ہوئی اور جو انٹرا افغان نگوشیئشنز ہیں اس کا عمل شروع ہو گیا ہے تو افغانستان میں ایپ اپس کا ابھی اجلاس ہوا ہے حال میں اور اس میں تیہر ہوا ہے کہ جتنے ہمارے جو ایشیوز ہیں ہمارے پاس جو میکنیزم ہیں اس کو بروے کار رائیں گے تو افغانستان میں ایک ڈرمیٹک شفٹ آیا ہے اس کو ناکامی نہیں اس کو کامیابی کہتے ہیں دوسری بات انہیں کی کشمیر پہ سر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پریز مطالعہ کیجئے کہ یہ کئی سال حکومت میں رہے کتنی شد و مد سے ان نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہا اٹھایا اور عمران خان نے کس معصر انداز میں جنرل اسیمبلی میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا پاکستان نے انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہیومن ڈائیٹس کاؤنسل میں او ایسی کے کانٹیٹ گروپ میں جو مشترکہ علامیہ جاری کروایا اور مختلف فورمز پر اس ایشو کو اٹھایا آپ پوچھ لیجئے ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ وزارت خارجہ میں کے ورڈ پرپابندی تھی ذکر نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگ نالا نہ ہو جائیں اور وہ آج کہیں کہ اس پر انہیں تشویش ہے جب یہ مسئلہ اروج پہ تھا تو توجہ کس نے ہٹائی توجہ اس مسئلے سے کس نے ہٹائی ہم نے نہیں دھرنے نے ہٹائی یہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے اور پھر اگر کشمیر کی پولیسی پر آپ کو اعتراض ہے اور آپ کو اس بھی ریزیویشنز ہیں تو متفقہ قراردادوں کا آپ حصہ دار رہے ہیں کیا اسی اسی اسیمبلی میں کیا آپ نے جوائنٹ ریزیلوشن سائن نہیں کیے آپ نے کشمیر پر جو گورنمنٹ نے پیش کیے کیا آپ اس کا حصہ دار نہیں بنے آپ نے اس پر اتفاق کیا اور یونینیمس ریزیلوشنز آپ نے پاس کیے تو پھر تو آپ نے اتفاق کیا تیسرا نکتہ جو میں ارس کرنا چاہتا ہوں ان نے کہا کہ سی پیک کو رول بیک کیا گیا کمال کی بات ہے جو جس ملک کے ساتھ ہم اس پر کام کر رہی ہیں میں ابھی اکیس اگرس کو ہو کے آیا ہوں اور میری چین کے وزیر خارجہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے وہ مطمئن ہیں نہ صرف وہ مطمئن ہیں وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے نہ صرف آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے اس حکومت کے ساتھ ہماری حکومت کے ساتھ فیز ٹو کا معایدہ کیا ہے چلیے فیز ون تو چل رہا تھا جو انفرسٹرکچر سے تعلق تھا جس کا لیکن انڈسٹر ری لوکیشن ہے اگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہے اپنا جو نئے دو جوائنٹ ورکنگ گروپس بنے ہیں اگریکلچر کا سائنس اور ٹکنالوجی کا یہ کب ہوا ہے یہ تو اب ہوا ہے اس دور میں ہوا ہے تو رول بیک نہیں وہ پروجیکس رول آن ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے حتمی نتیجے کو پہنچیں گے تو یہ قوم کو بلکل کسی شک و شوبے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور اور یہ جو دکھا رہے ہیں اور جمہوریت کا ان کو آج درد دکھائی دے رہا ہے یہ جمہوریت کا درد نہیں ہے یہ درد کوئی اور ہے یہ ملک کا درد کم ہے اور ذات کا درد زیادہ ہے اور اس پہ لوگوں کو پاکستان کے لوگ باشاور ہیں پاکستان کے لوگ سنتے سب کی ہیں فیصلہ خود کرتے ہیں ان کی گفتگوی سنی ہماری بھی سن رہے ہیں اور ترازو میں رکھ کے تولیں گے اور تول کر فیصلہ کریں گے کس بات میں وزن ہے اور مجھے یقین ہے جب وہ تول کے بولیں گے تو وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے شکریہ مجھے سے موسیقی 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 پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری آپ نے صحیح نشان دے کی ہے ضرور ہوگی کیا ان کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کیا وہ عدالت کو یہ تاثر دے کر نہیں گئے تھے اور اس وقت کیا پورا ایک کیمپین نہیں بنائے گئی تھی کہ اگر فل فور وہ نہیں جاتے تو ان کی جان کو خطرہ ہے یہی تھا نا پلیٹلیٹس آپ کے سامنے روز ان کا کاؤں آتا تھا کہ وہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور الحمدللہ اگر وہ صحت یاب ہیں اور ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو کیا وہ اپنے قول کے پابند نہیں ہے کیا انہیں اخلاقی طور پر واپس خود نہیں آنا چاہیے جو وہ عوروں کو تلقین کر رہی ہیں کیا اس پر عمل ان کو نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک نمبر تو آپ کا دوسرا سوال کا ہے دیکھئے وہ انہوں نے تاریخ جو اس کی دی ہے وہ دی ہے جنوری دو اگر ٹوئرٹی ٹوئرٹی وان ٹھیک ہے بقول ان کے تو ابھی تو اس میں کئی طویل راتیں ہیں اندر اور آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ وہ فیصلوں پر نظر سانی بھی فرما لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ ماضی میں بھی وہ میرز کر چکا پہلے کہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور چبانے کے اور وہ کئی قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں اور پھر جن آپ نے سوال کیا تھا کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے دیکھئے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اس حکومت کو الیکٹ کیا ہے ہم ووٹوں سے آئے ہیں ہم چور دروازے سے نہیں آئے ہیں منتخموں پر آئے ہیں اور پاکستان کے لوگوں نے ایک واضح منڈیٹ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کل انہوں نے ان لاکھوں ووٹرز کی تضحیق کی ہے ایک کروڑ ستر لاکھ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی تضحیق کی ہے ان کے شاشی شعور پر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے اور یہ درست نہیں ہے شاہ صاحب قادر 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 ایک بند کرنے اجاز کے کچھ اور موقع پر نائد آتا ہے پوزیشن رہ دماؤ کی جانب سے اور جیسے اس کمیل سے باہر کے پر تہلے سے اپی سی میں آئے تو سارا موقع بھی بلکل ہوتی ہے آپ کیا کہیں اس سارے موقع پر کے بند میں اجاز موقع بلکل دکھا گیا اور باہر کے فرم اجازاتا ہے تو لہر تو دیکھئے میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس کے ایک اور مثال دیتا ہوں اس کی مثال میں اس دن دیتا ہوں جس دن جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا بل سینٹ میں جاتا ہے سینٹ اس کو ریفر کرتی ہے جو لاو ان جسٹس کی ہے اس سینٹ میں اکثریت جو ہے اس بل کو پاس کرتی ہے جس میں وہ موجود ہیں ایک فون کول آتی ہے اور اجلاس میں جا کر اسی سینٹ میں اسی سینٹ میں جہاں ووٹ حق میں دے کے آئے ہوتے ہیں اجلاس میں جا کے اس کے خلاف ووٹ کرتے ہیں تو یہ ہے جو ان کا عمل اور یہ کردار آپ کے سامنے ہے اور باقی جو وہاں گفتگو ہوئی وہ پھر میرا خیال ہے آپ بہت سے پردہ نشین ہیں ان کو بے نکاب نہ ہی کریں تو شریف فران صاحب یہ بتائیں کہ ایک طور دعا شریف صاحب نے یہ اطابق کیا ہے کہ ہم درمان کمیشن کی کور کو مظریاں پر لائے جائے حضرت عمر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک پور کمانڈر کا سنگیل ہی کامال تک آئے ہیں آپ نے اسی لئے جواب نہیں دیا کہ وہ پور کمانڈر صاحب ایک پور کمانڈر بھولا کے جواب دینا شریف فران صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جرنیلوں کا نوازری کے ساتھ حضرت اکرا ان کی پیلا بار نہیں آپ کا ماضی پوری بار میں سامنے ہیں کہ آپ کے ماضی کو آج کی سیاست میں ساتھ جوڑا جا سکتا ہے تین دفعہ وزیراعظم رہ کے گئے کیوں نہیں ریلیز کر دی تھی ریپورٹ یہ جمہوریت ان کو آپ کیوں خیال آئی ضرور کرنی چاہیی بلکل کر دینی چاہیی اچھا جی جو آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا میں تو جنرل آسیم بادوا کے ساتھ بڑا قریبی طور پر کام کرتا ہوں میرے وہ سیپیک آثورٹی کے جہر ہیں اچھا مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ ریپورٹ مجھے کرتے ہیں سیپیک آثورٹی جو وہ پلاننگ کمیشن پلاننگ منسٹری کے ساتھ کام کرتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے یہ سب کو تکلیف ہے کہ جی وہ سویلین سپرمیسی بھائی جائے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میرے پاس ایک انتہائی قابل آفسر ہے جو سیپیک جس کو وہ میرے ساتھ پر کہہ رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں اس کے لئے بی آر ٹی کر دیا ہے وہ پہلے سے زیادہ تیزی سے چل رہا ہے سیپیک کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے جو ہیں اس سال منظوم ایمل ون پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ سیپیک کا سب سے بڑا منصوبہ پرور ہوا ہے اور جس طرح سے ہمارے سپیشل ایکنومک زونز میں تیزی آئی ہے ہمارا کوحالہ اور ازاد پتن ہوا ہے یہ سب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک سیپیک آثورٹی لیڈ بائی ایک ویری فائن آفسر وہ جو کام کر رہے ہیں جہاں تک ان کی بلوجستان کی ان سے درہ پہو دیں کہ آپ کی ادھر آس پاس کہیں بیٹھے ہوئے دیں وہ ویڈیو پہ دے شاید زرداری صاحب بڑے والے زرداری صاحب ویڈیو پہ دے چھوٹے زرداری صاحب کی تو سٹیٹمنٹس ہمارے پاس ریکارڈ کے اندر موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں بلوجستان کی گورنمنٹ ہم نے گرا دی تو پہلے آپس میں تو فیصلہ کریں نا کس نے گرا دی یہ آسن بھاد بھاد کی طرح سے یاد آگئے ویسے میں آسن بھاد بھاد سے بولا رہا تھا میں ان سے بہت امپریس ہو گیا ہوں میں تو سمجھتا تھا کہ بس ایک اچھے فوجی افسر ہیں کال تو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بہت بڑی بلا ہیں اپس کے بعد چارٹر آف پاکستان کے نام سے کومیٹی درائی ہے اس کومیٹیوں کا کیا مستقبل ہوگا جب کہ اسیم حکومتر کی طرف سے حسنیفہ کے معاملے پرکتوں کی ریشیوز کیا گیا کہ حسنیفہ کسی صورت نہیں لیں گے تو کیا یہ درادے پڑیں گی مستقبل میں ہی بڑھے رہ ستیں گے کل مولانا صاحب کی تقریب ہی رہی ہے مولانا صاحب بھی نراض ہو کر گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مستقبل ہوگا دیکھئے ان میں کونسی قدر مشترک ہے آپ دیکھیں یہ جو الائنس ہے نا یہ الائنس آف کنینینس ہے یہ کوئی نظریاتی الائنس نہیں ہے نظریاتی طور پر تو یہ ایک دوسرے کے سفارہ رہی ہیں نظریاتی طور پر تو آج بھی اگر دیکھا جائے جن کونسیچونسیز کو ریبیزنٹ کرتے ہیں یہ ساتھ بیکھی نہیں سکتے ساتھ چلی نہیں سکتے ان کو کٹھا کیا کر رہا ہے وہ ہے ایک عبران خان سے ضرورت سے زیادہ محبت اور خوف وہ یقیہ کر رہی ہے اور یہ وقتی ہے یہ صرف اپنے ایک مقصد کے حصول کے لیے ہے اور ان کا مقصد اگر ان کو پورا ہوتا ہوتا دکھائی دیا تو یہ پھر دیتر بھی تر ہو جائیں گے آپ کا خیال ہے کہ یہ کچھ دیرپا ہے کہ دیرپا نہیں ہے یہ ابجیکٹیو اورینٹڈ ہے ایک نمبر دو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصولوں کی بات اصولوں پہ تو آپ بات کریں تو ووٹ پورے کتنے ہوتے ہیں اور کھڑے کتنے ہوتے ہیں اور گنتی ہوتی ہے تو کتنے نظر آتے ہیں تو پھر اب یہ بتائیں پھر ان کے خلاف کاروائی ہونی تھی ان سینیٹرز کے خلاف جنہوں نے ان کے بقول اصول ان کی پیٹھویں چھوڑا گھوپا ان کے بارے میں میں پوچھنا چاہوں گا بڑی کمیٹی بنی تھی نا جیسا آپ نے کمیٹی بنی ہے جی اس کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا کاروائی ہونی تھی نا کس کے خلاف ڈسٹیپری ایکشن ہوا سینیٹ میں خیبر پختونخواہ میں جب پی ٹی آئی کے کچھ ممبران نے نامناسب حرکت کی جو کہ پارٹی کے انٹرس کے منافی تھی اصولوں کے منافی تھی بیس سٹنگ الیکٹڈ ایم پی ایس کو اٹھا کے باہر کیا آپ نے ایک کو کیا نہیں کیا سو میں ارز کر رہا ہوں یہ گفتگو ان کی اور ہے اور عمل ان کا اور ہے شاہ صاحب اچھا ایک سکنڈ ایک سکنڈ آپ نے ایک صاحب نے منشن کیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی مولانا فضل الرحمان کی تقدیر ہم نے نہیں دکھائی ایجس وانٹو کریکٹ ایک ریکارڈ یہ ہم نہیں تھے یہ سوال آپ پی ایم ایل نون اور پی پی پلس پارٹی سی پوچھیں جو ارگنائز کر رہے تھے ہمارا کوئی اس سے لینا دے رہی تھا آپ ہی کا میڈیا نشر کر چکا ہے وہ فوٹیجز بھی دکھا چکا ہے جس میں کہ مولانا صاحب نے پروٹیسٹ کیا ہے ہم سے نہیں کیا ہے شاہ صاحب ایک ایسے وقت میں جب آپ جیوی کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے ایسا کرنے چاہے ہیں آپ سمجھ نہیں ہیں کہ یہ ایپی سی شاہد کسی لیے تھی کہ وہ کچھ گین کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کچھ لے دیں کرنا چاہتے ہیں اور کالی کے کالی ایپی سی کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ گین کس نے کیا ہے اور چکل آپ کسنا بھول کے آپ لوگوں کو مضبوط نہیں آئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ انہوں نے حاصل کیا کیا ہے کھویا کیا ہے یہ وقت بتائے گا کئی دفعہ جذباتی گفتگوئی وقتی طور پر تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس کے دیر پا میتائج بھی ہوتے ہیں انہوں نے کل مجھے بتائیے کس ادارے کو بخشا مجھے ایک ادارہ بتائیے انہوں نے انہوں نے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے جوڈیشری کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا مجھے بتائیے کونسا سٹیٹ انسٹیٹوشن ہے جس کو کونسٹیٹوشنل پروٹیکشن بھی ہے جس کو انہوں نے نشانہ نہیں بنایا اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دل جیتے ہیں تو تو مبارک ہوگی جی بی کے حالے سے ہم نے واضح طور پر کہا ہے ہم نے نہ نیر کے بارے میں نہ کسی اور بارے میں سودے بازی نہ کرنی ہے نہ کریں گے گلکت بلکستان کے لوگوں کی ایک خواہش ہے آج سے نہیں درینہ خواہش ہے کہ ان کا اپنا ایک تشخص ہونا چاہیے وہ آئیڈنٹیٹی چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے کہا کہ مل بیٹھ کر ہم اس پر اتفاقی رائے پیدا کر لیں کہ ان کی خواہش بھی پوری ہو جائیں اور اس سے بڑھ کر ہمارا جو کشمیر کا موقف ہے جس میں ہمیں ازاد کشمیر کی حکومت کو بھی آن بورڈ لینا تھا اور لیا اور لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نیشنل کنسنسس بھی بنائیں گے اس پر پیپلز پارٹی ماضی میں باتیں کرتی رہی کچھ اقدامات انہیں اٹھائے نواز شریف صاحب کے دور میں سرطاز عزیز صاحب کی سربرائی بھی ایک کمیٹی بنائی گے اس کمیٹی کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے اس کا ملاحظہ کر سکتے ہیں تو اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھنا چاہیں گے اور یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ وہاں کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان کے مخالف قوتیں ہیں اور وہ اس کو ہوا دے رہی ہیں اس سینٹیمنٹ کو اور وہ وہاں پیچی دیا پیدا کرنا چاہتی ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں وہاں وہ سب نیشنلزم کو ہوا دینا چاہ رہی ہیں تو ان کے آزائن اپنی جگہ اور پاکستان کے مفادات اپنی جگہ ہم اس پر کھلے دن سے بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے تیار تھے تاکہ اس پر ایک نیشنل کنسنسس ہو سکے اور ہم آگے بڑھ سکے ترخواست نیشنل ترخواست نیشنل وفاتی وزرہ اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کی یہ پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے ترخواست نیشنل